عدل ہوا تو دیس ہمارا کبھی بھی چکنا چور نہ ہوگا عدل بنا کمزور ادارے عدل بنا کمزور اکائیاں میرے ساتھ موجود ہیں وہاج رحیم بڑی ینگ عمر میں انہوں نے سی ایس ایس اور پی ایم ایس فرسٹ ایٹم میں پاس کیا ہے کبھی کبھی اٹھارہ گھنٹے پڑا کبھی ڈیڑھ دن تک جاگا عوام کا غلام ہوں ہمارے نام میں ہی لکھا ہے سیول سرونٹ ایسا ہی کروں ان کی محض عمر ہے تئیس سال ریل فیس آف پاکستان ہے برائٹ فیوچر آف پاکستان ہے آج سے ڈیڑھ سال قبل ہم نے ان کا پہلے بھی پروگرام کیا تھا اسی اردو پوائنٹ کے چینل پہ انہوں نے ایک ایسی مشین تیار کی تھی جو بجلی ہوا کے ذریعے پانی کے ذریعے بنا کر دیتی تھی اور بڑا ایزی انہیں نے فارمولا بھی دیا تھا وہاں ایسا بہت شکریہ انہوں نے ایڈ ڈیٹ ٹائم مجھے کہا تھا کہ آپ کو ایک سال بعد پھر آنا پڑے گا میری سی ایس ایس کی تیاری ہے اس سال میں سی ایس 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 ایٹمٹ کروں گا یا نیکسٹ ڈیئر انہوں نے فرسٹ ایٹمٹ میں ہی 64 نمبر پوزیشن حاصل کی ہے اور پاکستان میں 400 سے زیادہ لوگوں نے سی ایس ایس کے لیے ایکزیمز دیئے تھے وہاں ایسا بہت شکریہ آپ کے وقت کا پہلے تو بہت مبارک ہو آپ کو ایک سال پرانے والی یا ڈیٹھ سال پرانے والی بات سچ ہو گئی کیسا رہا آپ کا سفر وہ تو آپ انجینئر بننا چاہتے تھے سی ایس ایس اور پی ایم ایس آپ نے فرسٹ ایٹن میں کلیر کر لیا سر سر انجینئرنگ میری ہوبی تھی اور سیول سروسز میرا پیشن تھا میں چاہتا تھا کہ اپنی جو میری ایلڈیس سسر ان کے فوٹ سٹیپس پر چلوں تو جیسے ہی مجھے موقع ملا تو میں نے پہلے ہی جو ٹرین آئی میں نے پکڑ لیا اور اللہ کا کرم تھا کہ وہ پاس بھی ہو گیا کیا آپ پیغام دینا چاہیں گے اور سٹوڈنٹس کے لیے جو ان فیوچر سی ایس ایس کرنا چاہتے ہیں یا پی ایم ایس کرنا چاہتے ہیں سر ان کے لیے ایک پیغام ایک شیر کی صورت کے اندر میں دے سکتا ہوں بلکہ دو اشار کی صورت کے اندر دو الگ الگ اشار کی صورت میں پہلا سر یہ ہے کہ تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی مگر ہے اس سے یہ ممکن کہ تُو بدل جائے تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا عجب نہیں ہے کہ یہ چار سو بدل جائے وہی شراب وہی ہا ہو رہے باقی طریقے ساکھی رسم قدو بدل جائے تیری تمنا ہے کہ ہو تیری عارضو پوری میری تمنا ہے تیری عارضو بدل جائے اور جو دوسرا شعر ہے نا سر وہ ان لوگوں کے لیے مجھے لگتا ہے آپ نے جو نوجوان ہے نا مول کس ہوئے ہیں ان کو اپنی شائری سے جگہ رہے ہیں اگر ایک بھی جاگ گیا تو سر ہمارا کام تو پورا ہو گیا جو دوسرا اس کا پارٹ ہے نا سر وہ ان لوگوں کے لیے جو اس سفر میں بہت لمبے سے چل رہے ہیں اور ان کو لگ رہا ہے کہ اب جو ہے نا شاید مشکل ہے یا شاید آخری اٹیمٹ ہے سیکنڈ لاسٹ اٹیمٹ ہے ہماری تو یہ ان لوگوں کے لیے کہ مزا تو تب ہے کہ ہار کے بھی ہستے رہو ہمیشہ جیت جانا کمال تھوڑی ہے لگانی پڑتی ہے ڈب کی اُبرنے سے پہلے غروب ہونے کا مطلب زوال تھوڑی ہے اور بڑی ینگ ایج میں آپ نے سی ایس ایس کوالیفائی کر لیا کتنی کتنی محنت کرتے رہے آپ سر سب سے بڑی بات تو میری موٹیویشن تھی میری موٹیویشن یہی تھی بہت سارے لوگوں نے کہا کہ آپ انہیں مشین منائی ہے جنریٹر بنایا ہے اب تو یہ پاکستان نہیں ٹکے گا لیکن میرا اس ٹائم میرے مائنڈ میں بات بالکل کلیر تھی کہ جس ملک نے مجھے پڑھایا ہے ایک فصل کو گرو کرا کر یہاں تک پہنچایا ہے تو اب جب تریشر لگانے کی باری آئی ہے تو میں فصل چھوڑ کے بھاگ جاؤں تو میں نے اس کو اس سے گریز کیا اور میں نے یہاں سی ایس ایس کے اگزیم دے دیا رہی بات سر تیاری کی محنت کی ساڑھے تین مہینے کے اندر میں نے سیول سرویسز کا اگزیم دیا اور ایک یا ڈیڑھ مہینے کے فوراں بعد ہی پی ایم ایس پنجاب پروینشل منیجمنٹ سرویس کے اگزیم آ گیا یہ دونوں اگزیم اسی پروسس کے اندر ہو گئے کبھی کبھی اٹھارہ گھنٹے پڑا کبھی ڈیڑھ دن تک جاگا لیکن اس کے اندر جو کرائٹیریا تھا میرا وہ یہی تھا کہ جو فیصلہ لے کر آپ کو نیند نہ آئے اللہ صبح اس فیصلے کو بدل لیں یہی میرا کرائٹیریا تھا اور اسی طرح ہی میں نے اس کو تیاری کے سسٹم میں گزارا اور وہ خود ہی ہوتا گیا جنرل لالش تھا میرے پاس کچھ گائیڈنس میں نے ایک ایڈمی سے لی ٹیچر سے لی اور وہ گائیڈنس جو تھی وہ اس نے مجھے بہت ہیلپ کے ڈیریکشن مل گئے کہ فیسٹ اٹم میں ہی آپ کا جب کلیئر ہوا تو کیا تاثرات تھے فیملی کے آپ کی بڑی سسٹر بھی کہ وہ بھی سی ایس ایس انہوں نے پاس کیا ہے کافی عرصہ پہلے تو کیا فیلنگز تھی کیا ایموشنز تھے گھر والوں کے گھر والے شروع شروع میں تھے 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 انہوں نے کہا یہ کس لائن میں آگئے ہو لیکن جب کچھ ٹائم میں تو والدہ میری عبدیدہ ہو گئی والد صاحب بھی عبدیدہ ہو گئی بڑے خوش تھے خوشی کا سا ماحول تھا عبدیدہ وہ اس لیے ہوئے کہ خوشی کیاسو تھے اور یہ بھی تھا کہ بیٹے نے گول لے کر چلا اور اس نے اس گول کو کمپلیٹ کر کے ہی دم لیا تو ہم نے کچھ دیر تک تو وہ خوشی منائی اور پھر ہم اگلے رستے پر چل پڑے سر انٹرویو کے رستے پر انٹرویو بھی آپ کا ہو گیا فرسٹ ایٹنڈ میں مشکل ہوتا ہے ایک سی ایس ایس کے سٹوڈنٹ کو کتنی محنت کرنا پڑتی ہے اور اتنی کم ایج میں اگر وہ سی ایس ایس اور پی ایم ایس فرسٹ ایٹنڈ میں ایک لیئر کر لے تو کتنی ہی زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے سر شروع سے ہی یہ نان انجنئنگ کورس وغیرہ مجھے بہت ایزی لگتے تھے تو میں اس ٹائم بھی کہتا تھا کہ میں نے نان انجنئنگ کورس میں میرا فور جی پی اے سے کم نہیں آیا سوائے ایک سبجیٹ کے جس میں مجھے ایٹی نائن سے اندر نے چوکے سے روک دیا اور وہ اس نے اس لئے کہا کہ زندگی کے اندر کبھی کبھی بیٹا فیلئر بھی آنے چاہیے تو ہم آپ کی وہ اس کانفیدنس کو لگام لگانا چاہ رہے ہیں تو مجھے اتنا مشکل محسوس نہیں ہوا میں نے کبھی تین گھنٹے پڑا کبھی چار گھنٹے پڑا کبھی چھ گھنٹے پڑا کبھی اٹھارا گھنٹے بھی پڑا ایک دفعہ مجھے آدھ میں ڈیڑھ دن تک بھی جاگا رہا اور آپ تو پہلے بھی آئے تھے آپ نے دیکھی تھی میری چیئر کہ میں نے چیئر سے گدہ اٹھوا گے پیچھے ایک سلاب لگا دی تھی تاکہ میری جو بیک پین ہے وہ کانٹر ہو سکے آپ نے میرا بیٹ بھی دیکھا تو جہاں سے گدہ اٹھا ہوا تھا اور میں پھٹے کے اوپر سوتا تھا تو مشکل تھا لیکن جب زیست بنے کشکول تو اسی طرح سے پاس ہو گیا کس طرح ایک عام سٹوڈنٹ کو آپ موٹیویشنز ہیں بہت سے لوگوں کے لیے بہت سے سٹوڈنٹ کے لیے کیا پڑھنا چاہیے اس کو سی ایس ایس کی طرف انٹریسٹ اس کا ہو اور اس کو زیادہ سے زیادہ نالیج گین کر سکے ہو سر میں نے زیادہ کتابیں تو نہیں پڑی لیکن جو انجینرنگ ایک بھٹی کی طرح تھی اس نے مجھے اس بھٹے سے ایسے نکالا کہ میں اس پورے پروسس کا آدھی ہوا تھا پہلے سے ہی لیکن جو کوئی نیا بچہ آرہ جو انجینرنگ فیلڈ سے نہیں ہے اس کے لیے میں یہی گائیڈنس کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے بہت سارے لوگ بہت زیادہ ٹائم ویسٹ کرتے ہیں ریلز دیکھنے پر ان کا اٹینشن سپین بارہ سیکنڈ کا ہوتا ہے ریسرچ یہ کہتی ہے تو بارہ سیکنڈ کی وہ ریل ہوتی ہے تو ان ریلز سے اجتناب کریں اپنا گول نہ بھولیں بہت سارے کینڈیڈیٹس کو مسئلہ تاب آتا ہے کہ جب وہ مشکل میں جاتے ہیں تو ان کو کہیں نہ کہیں ان کی وائے ان سے گم جاتی ہے اور وہ اس پورے مقصد میں یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں اور مقصد آپ کا سر بلکل کلیر ہونا چاہیے کہ آپ ملک خدمت کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور جب جذبہ بھی اتنا صاف ہو اور بے لوس ہو تو پھر اللہ تعالیٰ خود ملائکہ وہ کہتے ہیں کہ زمین و آسمان خود گھوم جاتا ہے آپ کے لیے اور وہ سارے رستے آپ کے لیے کھول جاتے ہیں بیٹھے چٹ چٹ کر رہے تھے آف دی ریکرڈ تو آپ کہہ رہے تھے مجھے بہت سے لوگوں نے سجیشن دی کہ اس ملک میں کچھ نہیں ہے باہر چلے جائے تو آپ نے ان کو کہا نہیں میں سرف کروں گا اس ملک کے لیے سر آؤٹسکرٹس یا باؤنڈری پر بیٹھ کر بات کرنا یا کسی یوٹیوب ویڈیو کے نیچے کمنٹ کرنا یا فیس بک ویڈیو کے نیچے کمنٹ کرنا یہ بہت آسان گام ہے شاید کبھی زندگی کے اندر میں نے بھی شاید ایسا کبھی کام مایوسی والا لکھا ہو کبھی کچھ پر بات سر ایسی ہے کہ مجھے ایک صاحب ملے انہوں نے کہا کہ بیٹا کچھ کریں ملک کے لیے جب آپ کر لیں تو جب آپ کی فوتگی ہو یا جب آپ ریٹائر ہوں تو یہ نہ ہو کہ اخبار میں کاغذ چھپے اور اس پر یہ لکھاؤ کہ اس بندے کی بارہ ڈگرییاں ہیں یا چار پانچ اس کے پاس سرٹیفیکیشنز ہیں بلکہ یہ لکھاؤ کہ اس نے ملک کے لیے کیا کیا چاہے بے شک اس سے ایک اینٹی کیوں نہ ہل جائے اور میری والدہ بھی یہی کہتی ہے کہ بیٹا ہم نے تو اپنے حصے کی شمہ جلانی ہے اگر وہ شمہ بجھ بھی جائے تو اس کا تیل جو دیئے کا تیل ہوتا ہے وہ اتنا گرم ہوتا ہے کہ آس پاس کی شمہ جو ہیں وہ آگ پکڑ لیتی ہیں تو ہم نے یک جہ سوچ پالے لوگوں کی عددی تعداد بڑھانی ہے اکثر تاثر دیا جاتا ہے کہ یہ جو گورنمنٹ ہوتی ہے you know very well کہ یہ پانچ سال کی تین سال کی مہمان ہوتی ہے جو بیوروکریٹس ہیں یہ ساٹھ سال پینسٹھ سال تک ملک کے لیے سر کرتے ہیں اصل تو ان کا لینا دینا ہوتا ہے ملک کے لیے اس حوالے سے آپ کا کیا پانٹیویو ہے سر میں نے مووی دیکھی تھی نیپولین رب نیپولین کے ڈیتھ ہوئی تو اس نے ایک سنٹنس بولا اس نے کہا کہ فرنچ لیکن اس کی پہلے جو تین سطریں جو پہلے تین الفاظ تھے ان کو میں نے چینج کر دیا میں نے اس کو چینج کیا پاکستان قائد اعظم زندہ باد میرا یہی تمام لوگوں کے لیے کہنا ہے کہ دیکھیں دنیا کی تاریخ گواہ عدل بنا جمہور نہ ہوگا عدل ہوا تو دیس ہمارا کبھی بھی چکنا چور نہ ہوگا عدل بنا کمزور ادارے عدل بنا کمزور اکائیاں عدل بنا بے بس ہر شہری عدل بنا ہر سمت دہائیاں تو میرا یہی ہے کہ اس کے بعد اعتزاد احسن صاحب نے سردوں والا بھی پڑھا تھا ایسا ہی ہے سر لیکن یہ ہے کہ میرا یہ ہے کہ جب یک جا سوچ کے لوگ براکریسی کے اندر جب جمع ہو جائیں گے سر تو چینج ویل کم چینج شیل کم اور ملک چل رہا ہے نا سر میں بھی اسی ادارے میں ہی ہوتا ہوں یہی پیانا جانا جب سی ایس ایس کر کے لوگ اپنے آپ کو یو نو ویری ویل کے سمجھتے ہیں کہ ماذا اللہ کوئی غریب کو کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے آپ ایسی والے کمرے میں بیٹھے ہیں دو دو ملازمین بیٹھے بار کوئی رولتا ہے آپ تو ایسا نہیں کریں گے سر اللہ کی ذات بڑی ہے اللہ کی ذات نے چنے ہے کہ ان کے لوگوں کے خدمت کروں میں تو شروع سے ہی میں نے زندگی کے اندر کبھی یہ نہیں سوچا کہ اگر میں اس کو ایک لائن کے اندر کہوں تو مجھے نیلی بطی کا نہیں لال بطی کا شوق تھا پوٹر والی گاڑی کا نہیں شوق نہیں سر آپ جانتے ہیں لال بطی ایمولنس کی ہی ہوتی ہے یہی شوق تھا اور بات یہ ہے سر کہ عوام کا غلام ہوں ہمارے نام میں ہی لکھا ہے سیول سرونٹ تو میرا یہ خیال ہے کہ عوام کی غلامی ہی کرنی چاہیے اور ایسا ہی کروں گا اس میں بھی ڈیفرنٹ قسم کی شعبے ہوتے ہیں آپ پولیس میں جانا پسند کریں گے کس مطلب ہے یہ کس میں جانے کا آپ کا گول ہے شوق ہے سر میری پہلی تین پریفرنس پاکستان ایمیسٹریٹیو سروس تھی پولیس سروس آف پاکستان تھی پاکستان کسٹم سروس تھی تو اللہ تعالی کا خاص کرم ہوا ہے کہ میں اپنی بہن کی سروس کے اندر گیا اور ایک اینوملی ایسی ہوئی کہ میرا بھی 64th مرٹ نمبر ان کا بھی 64th مرٹ نمبر ہمارے بھی سیم الوکیشنز آئی ہیں تو یہ ایک اونر ہے اور تھرڈ پریفرنس ملنا وہ بھی پنجاب کے دومیس آئیل کے زیادہ ایک اونر ہے اور آئیل بی ویری گریٹفول تو سروس پاکستان کسٹم سے